ابھی عمران خان نے ایک الجزیرہ کو انٹرویو دیا اس کو میں نے ڈیٹیل سے پڑھا وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب انڈیا جو ہے آج ایشیا ٹائگر بنا ہوا سر دوسری جنہ کے بعد ایک اور ملک آنے والا ہے سر دنیا کی پانچوی کونوی اور تیسری کونوی بننے جا رہا ہے آئی گیس یہ انڈیا کا ہوگا بلکل سر بلکل صحیح گیس کیا یہ انڈیا ہی ہے شمیر کے اوپر آپ کی پالیسی کوئی نہیں تھی سڑکوں پر کھڑے ہو جاتے تھے آپ اور کہتے تھے اپنی سڑکوں پر کھڑے ہو کے باہر چلو جی ہر جمعہ کو ہم پر ٹیسٹ کریں گے اس طرح ہی کو دنیا میں کرتا ہے جو آپ کے پاس کوئی سلوشن ہی نہیں سلوشن تو موڈی کے پاس تھا اس نے جو کشمیر کا کرنا تک کر لیا بعد میں آپ کو کہا جو مرجی ٹرانسلیشن کر لیا جو جو کرنا ہے کر لو میں نہیں کرتا آپ پہلے ڈیٹھ سال بیٹھے کے انتظار کرتے ہیں موڈی لیکشن جی تو پھر مجھ سے بات کروں گا اس نے آپ سے بات ہی نہیں کی اوہ پہی یہ فورن پالیسی پھر انہوں نے سجی کل سٹریک کر دی انٹرنیشنل کیونٹی نیوز کو رہے کہ نائز ہی نہیں کیا کہ یہ آپ کی آپ کی جو ہے وہ وائلیشن ہوئی ہیں نمسکار آپ سبھی کا سواگت ہے ہماری ایک اور نئی ویڈیو میں آج کی اس ویڈیو میں ہم دیکھنے والے ہیں کہ پاکستان کے مسلمان بول رہے ہیں کہ آج جو ہے نا موڈی کا بھارت ایشن ٹائگر بن چکا ہے اور پاکستان بھارت کے سامنے آج پاس بھی نہیں دیکھائی دیتا ہے تو کمپیڈیجن کرنا تو بند ہی کر دو تو اجنل ویڈیو کے لنک آپ کو ڈسکرپسن میں ملے گی چیک آؤٹ جرور کریں ساتھ میں ہمارے چینل کو سسکرائب کر کے بیل آئیکن کو دبانا ویڈیو پسند آئے زیادہ سے زیادہ شیئر کرنا تو چلیے آج کیسے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں ابھی عمران خان نے ایک الجزیرہ کو انٹرویو دیا اس کو میں نے ڈیٹیل سے پڑھا اچھا اس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب انڈیا جو ہے آج ایشن ٹائگر بنا ہوا ہے اب مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہی کیا یہ نواز شریف جو ان کا مین اپننٹ ہے اس کی مخالفت میں کہہ رہے ہیں کیونکہ اس نے کہا تھا کہ پاکستان ایشن ٹائگر بنے گا یا وہ واقعی کہہ رہے ہیں جب وہ حکومت میں ہوتے تھے تو سوائے نرندرہ موڈی کو اور بھارت کو گالیاں دینے کے لیے وہ کچھ بولتے نہیں تھے اور جب اپوزیشن میں جاتے ہیں تو بات دیسے چائی بات کرنے شروع کر دیتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ یہ جو ایشن ٹائگر ہیں چائنہ اور انڈیا یہ جو ہیں انہوں نے ایکسپورٹ کی یہ کیسو کی وہ کیا اب یہ کوئسن یہ آ جاتا ہے کہ ہماری جو لیڈرشپ ہے یہ ہمارے ساتھ اس طرح کب تک یہ جھوٹ بہتی رہے گی اچھا مجھے کی بات یہ ہے کہ ہم نے اسی ازار بندے جو ہیں وہ پاکستان کی دہشت گردی کی جنگ میں چلے گئے ہیں اور عمران خان کہتا ہے یہ سو کالڈ وار اینڈ ٹیرر ہے مطلب بیچ سال پاکستان دہشت گردی کی جنگ جنگ لڑ لڑ کے تھک گیا بندے مر گئے ہر بون ڈالر کا نقصان ہو گیا مواشرہ ٹوٹ گیا جسے کہتے ہیں نا کچھ نہیں رہا ہمارے مواشرے کی وہ جو مین شکل بدل گئی اور ہماری جو لیڈرشپ ہے وہ یہ کہہ رہی ہے کہ جی یہ تو سو کالڈ وار اینڈ ہے اب یہ جو کوئسٹن ہے کہ آپ نے انڈیا کو پہلے گالیاں دیتے تھے ٹھیک ہے اور ابھی آپ سمجھتے ہیں کہ انڈیا جو ہے وہ اس طرح کی باتیں کہہ رہے جیسے پتا نہیں کہ انڈیا ہی سب سے بڑا جو ہے وہ ملکہ اس کے بغیرہ اب ہمارا گزارہ نہیں کیا یہ وہ اسٹیبلشمنٹ کے لیے کر رہے ہیں یہ کس کے لیے کر رہے ہیں یہ امران خان صاحب کو یہ جو لیڈرشپ ہے ہماری یہ ہمیں کب تک یہ دھوکہ دیتے رہیں گے اور ہمارے ساتھ وہ جو کھل کے باتیں کرنے والی ہوتی ہے وہ کریں گے یا تو ہمیں جب حکومت میں جاتے ہیں تو تب بھی ایسی بات کریں اور یا تو جب اپوزیشن میں ہوتے ہیں حکومت میں جاتے ہیں تو اسٹیبلشمنٹ ان کا استعمال کرتی تھی امران خان کا کیونکہ یہ موڈی کو گالیاں دیتا ہیں کیونکہ یہ ہندو دوہ کی بات کرتا ہے کیونکہ یہ سارا ٹائم آ رہا ہے اور یہ سارا کرتا رہتا تھا تو ہمارے پاکستان میں ایک مسئلہ یہ رہا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ ہمیشہ ایک ایسا پرائیم نیسٹر چاہتی ہے جو پرائیم نیسٹر پرائیم نیسٹر آفس میں بیٹھ کے ان کا ایک پرسپیکٹف دے تو ان کو ہمیشہ ایک سیویلین فیس چاہیے ہوتا تھا اچھا وہ سیویلین فیس نواز شریف نہیں بنا اور وہ اس سے بات کرنا اسٹیبلشمنٹ کے لیے مجھ سے بڑا مشکل تھا یہ جو امران خان صاحب ہیں یہ ان کا سیویلین فیس بنے افغانستان میں انہوں نے وکٹم ہود کارڈ کھیلا اور پاکستان میں وکٹم ہود کارڈ کھیلا اس سے اسٹیبلشمنٹ کے اندر یہ آیا سر دنیا کی پانچ وکانوی اور تیسری کونوی بننے جا رہا ہے یہ انڈیا کا ہوگا یہ انڈیا ہی ہے کیونکہ وہ دنیا کی اس ٹائم پانچ وی بڑی اکانوی ہے اور تیسری بننے جا رہا ہے اور ویکلز کی بات کریں تو ویکلز میں وہ آرڈی دنیا کی تیسری بڑی ویکلز پروڈیوچ کرنے والا ملک بن گیا سر ویکل کیا بات کریں انہوں نے جیپنیز کو کمپیٹ کیا ہے اور سر دوسری ہم بات کریں آئیٹی انڈسٹری میں وہ دنیا میں سکس جی لانچ کرنے جا رہے ہیں فائیو جی انہوں نے پچھلے سال کیا تھا اور وہ ڈیفرینٹ ان کی ایک سو سون ہنڈر سے بہت جو سائٹس ہیں وہ فائیو جی کو پھلانے میں لگی ہوئی ہیں اتنی بڑی اچیومنٹ ہے آپ دیکھو فائیو جی آئیٹی انڈسٹری دنیا کے جو آپ کہہ رہے ہیں ہم فیفت جنریشن وار کا ایرہ چال رہا ہے اس میں آئیٹی کا بہت اہم رول ہے اور وہ آئیٹی میں کہاں جا رہے ہیں اس کا مطلب ان کے پاس اس دنیا میں اس ایرہ میں آٹومک بومب ان کے پاس ہے اس ایرہ کا یعنی کہ وہ آنے والے ٹائم میں آپ کو سوپر پاور نظر آ رہے ہیں سر ہندر پرسنٹ ہندر پرسنٹ ایشیا میں کیا چائنا کمپیٹ کریں گے مجھے کیا آپ کو لگتا ہے چائنا وہ آج سے دس سال پہلے دیکھیں انڈیا کہاں تھا آج کام پر ہے اور چائنا پچھلے دس سال میں اس نے کہاں کیا اور پچھلے دانک پرگریسی آپ دیکھیں کمپیٹ کریں تو چائنا سے وہ آگے نکل رہے ہیں بلکل 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 ان کی اگر پراغرس کی بات کریں اس ٹائم بہت ساری انڈسٹری جو ہے وہ چائنا سے موف کر چکی ہوئی ہے انڈیا میں اور انڈیا جس طرح سے اپنے آپ کو گروم کر رہا ہے آپ نے آپ کو آگے لے کے چل رہا تو آپ کو واقعی لگتا ہے کہ وہ چائنا کو ایک ٹکر دے گا سر چائنا کو ٹکر کے آپ مجھے دے دیکھیں کہ اپل کے جو بڑے بڑے مینفیکشنگ پلان وہ چائنا کو چھوڑ کر اب انڈیا آ رہے ہیں بلکل ایسا ہے اور ایمازون جو ہے وہ وہاں پر شفٹ ہو رہا ہے شفٹ کیا وہاں پر وہ زیادہ دوسری بڑی سائٹس ہیں وہ وہاں پر آ کر انویسٹ کر رہے ہیں اس کے ساتھ ہم بات کرتے ہیں تو آپ کو یہ ویڈیو جلور پسند آئے ہوگی اگر اس ویڈیو کو لے کر بات کرنا تو دو پرکار کی نیوز جو ہے وہ اس ویڈیو سے نکل کر آ رہی ہیں ایک تو ہے کہ پاکستان کے جو پورو پردار منتری عمران خان انہوں نے ایک ٹی وی نیوز چینل ججیرہ کو جو ہے انٹرویو دیا اور اس میں انہوں نے کہا ہے کہ ایشن ٹائگر بننا تو پاکستان کو تھا لیکن آج کی ٹائم پر بھارت جو ہے نا وہ ایشن ٹائگر بن چکا ہے جب سے موڈی سرکار آئی ہیں اس کے بعد بھارت نے جو جس پرکار سے ترقی کی ہے اپنے ایکونومک گروت کی ہیں اور آج موجودہ سمجھ میں بھارت کو ہی ایشیا کا ٹائگر کہا جاتا ہے یہ بات کہی ہیں عمران خان نے عمران خان کا دیکھا جاتا ہے کہ جب سے وہ سرکتہ سے باہر ہوئے ہیں اس کے بعد انہوں نے کبھی بھی موڈی سرکار کو اور موڈی سرکار کو اچھی باتیں نہیں بتائے اور اس کے پیچھے ریجن بھی ہوتا ہے کیونکہ جو بھی پاکستان میں پرائی منیسٹر کی سیڈ پر بیڑھتا ہے اس کے اوپر آرمی کا ہاتھ ہوتا ہے اور اس کے بعد اس کے موڈ سے وہ ہی نکلتا ہے جو پاکستان کی آرمی چاہتی ہے کیونکہ پاکستان کی آرمی یہی چاہتی ہے کہ بھارت کو گالی دیتے رہو اور ہم کو ایک موٹا بجٹ پاکستان سے قریب جنتہ کو جو جانا ہے اس سے نکال کر ہم کو دیتے رہو تاکہ ہم آرام سے رہ سکے ہمارے بچے بھی دیس میں رہ سکے اور آپ ہندوستان کو گالی دیتے رہو تو جیسے ہی عمران خان ستہ سے باہر ہوئے ان کو جو ہیں جو سچائی ہیں وہ انہوں نے پھر کہنا شروع کر دی دوسری جو نیوز نکل کر آ رہی ہے وہ یہ ہے اس ویڈیو میں بھی ہم نے دیکھا ہے بھارت کی اکونومک گروت کو لے کر بات کی جاری ہے سے بھارت ایکسپورٹ کر رہا نو ڈاؤٹ اس میں کوئی ڈاؤٹ والی بات نہیں ہے کہ آنے والے پاس سات سالوں کے اندر بھارت جو ہے ایکسپورٹ کے معاملے میں سیکنڈ اسپورٹ پر آئے گا اور حالی میں موضی سرکار نے نیو پولیسی کو بھی جاری کیا ہے ٹو ٹریلین کا ٹارگیٹ رکھا ہے اور اس کو اچھیو کرنا ہے اور اس کو اچھیو جب ہم کریں گے تو چائنا کے بعد ہم سیکنڈ نمبر پر آ جائے گی اس سے جو ہے نا بھارت کے اندر روجگار جنڈریٹ ہوگا بھارت کی ترقی ہوگی بھارت کی کرنسی مجبوط ہوگی تو بہت سارے فائدہ بھارت کو یہاں پر ہونے والے ہیں ایکونومی کی بات کریں تو پانچوئے سپورٹ پر اس سمئے بھارت کھڑا ہے اور آنے والے سمئے میں تیسرے نمبر پر آ جائے گا تو آگے آنے والا سمئے جو ہے بھارت کی ترقی کے لئے کافی اہم ہونے والا ہے ہے باقی آپ اس ویڈیو کو لے کر کیا سوچتے ہو کمنٹ کر کے جرور بتانا ملیں گے ہم اگلی نئی ویڈیو میں تب تک کے لئے آپ سبی کا بہت بہت دنیا باد